حضرت یعقب علیہ السلام جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کے بھائی لوگوں نے بڑی چٹنگ کی تھی آج کی زبان کے اندر اور چونکہ حضرت یعقب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی تو جدائی میں بہت روتے تھے بہت روتے تھے تو ان بچوں نے اپنے والی سے کیا کہا بیٹوں نے عرض کیا بخدا آپ ہر وقت یاد کرتے ہیں یوسف کو کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحیحت یہ بچوں نے کہا کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحیحت اور آپ حلاق نہ ہو جائیں آج ہوتا ہے نا دنیا میں لوگ تسلی دیتے ہیں نا دیتے ہیں نا کہیں آپ کی حالت بگڑ نہ جائے اور آپ حلاق نہ ہو جائیں اللہ اکبر قربان جائیے قربان جائیے حضرت یعقب کے قول پر قرآن کہتا ہے حضرت یعقب علیہ السلام نے کہا قَالْ اِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّيْ وَحُزْنِهِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ عرض فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تو شکوا کر رہا ہوں اپنی مسئبت اور اپنے دکھوں کا خدا کی بارگاہ میں ذہن دیا کہ بیٹے کا بھی غم ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو شکوا اللہ سے شکوا سے مراد دعا اللہ سے کرو دل کی بات اللہ سے کہو اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرو اور اللہ کے بارے میں خود فرماتے ہیں حضرت یعقب علیہ السلام وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے یعنی اس غم کو دور کرنے والا اگر کوئی ہے تو میں جانتا ہوں وہ میرا رب ہے وہ میرا رب ہے بس کسے کہتے ہیں اتنی تکلیف اتنی تکلیف اور اتنا غم جو برداشت کے باہر ہو اسے کہتے ہیں بس جو برداشت کے باہر ہو تو ایسی سچویشن میں حضرت یعقب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹو تم مجھے تسلی دے رہے ہو میں ہلاک نہ ہو جاؤں لیکن سنو تم میرے غم کے بارے میں نہیں جانتے میں جانتا ہوں اس لئے میں اپنا درد اسی کو سناتا ہوں اپنا درد اسی کو سناتا ہوں اپنے غم کو اسی کو سناتا ہوں ایک مزاج عطا کیا گیا کہ اگر غم تمہیں آ رہا ہے زندگی کے اندر تو قدرت تمہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے تم بہت دور ہو گئے ہو میں نے ہی تمہیں نعمت دی میں نے ہی تمہیں زندگی دی میں نے ہی تمہیں روزی دی میں نے ہی تمہیں سب کچھ عطا کیا لیکن بندے تم میری نافرمانی کرتے ہو مجھے بھول کر مست ہو چکے ہو گناہوں میں ڈوب چکے ہو اب تھوڑا سا میں تم کو اپنے قریب کرلوں یہاں بھی اللہ کی رحمت کا پہلو نظر آ رہا ہے بندے میں تم پر بہت مہربان ہوں میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی گناہوں میں گدرے اس لیے آؤ تھوڑا سا غم دے دیتا ہوں تاکہ پلٹ کر تم میری طرف آ جاؤ اور جب میری طرف آوگے تو گھبراؤ نہیں میں تمہیں دھتکار ہوں گا نہیں تم مجھ سے فریاد کرو گے میں تمہاری فریاد کو قبول کرنا میں چ Phase 2 میں پر رہا ہے پر رہا ہے میں پہلے definitelyIDE میں پہلے جوہ